اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک تعالیٰ محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دیر اس پرینٹس اسلام علیکم دیر اس پرینٹس آج دس محرم الحرام ہے اور جہاں یہ درہ میں بہت سارے درست دیتا ہے وہاں پہ یہ اس بات کا بھی درست دیتا ہے کہ چاہے جنگ ہو چاہے جنگ ہو تو تب بھی آپ جو ہے وہ نماز جو ہے اس کو نہیں چھوڑ چکتے نماز آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو چھوٹے چھوٹے ایکسکیوز کرتے ہیں نماز کے بارے میں وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتے اللہ تعالی ہمیں نئے کا عمل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائی اب ہم آگے چلتے ہیں دیر اس پرینٹس آج ہمارا دی کوڈ آف سیول پروسیجر انیسو آرٹھ اس کا تھرڈ لیکچر ہے اور اس کا جو آرڈر وان ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے پہلے دو لیکچر جو تھے وہ جرنل تھے ان دو جرنل لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فرسٹ لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ آرڈر کی سکیم کیا ہے اور پھر سیکنڈ لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ ان آرڈر رولز کی بھی جو ہے وہ سکیم ہوتی ہے اور پھر آپ کو کچھ ٹپس بھی بتایا تھے کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی بتائی تھیں اگر آپ نے پہلے وہ لیکچر نہیں سنے تو آپ ان لیکچر کو جو ہے وہ ضرور سنیے گا تو اب ہم آج ہم لوگ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آرڈر وان پارٹی سٹوڈی سوٹ ٹائٹل ہے اور اس کا رول وان ہے ہو میں بھی جوائنڈ ایس پلینٹیپ تو میں نے ٹائٹل سے اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک دعوے میں جو پارٹیز ہوتی ہیں یہ اس سے ڈیل کرے گا اور جو رول وان ہے وہ یہ بدلاتا ہے کہ کب کب ایک سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مل کے وہ مل کے ایک دعویٰ کر سکتے ہیں یا ان کو دعویٰ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اب میں اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں پھر ہم اس کی ڈیپٹ کی طرف چلتے ہیں آل پرسنز می بھی جوائنڈ می کا مطلب ہے ڈسکریشنری ٹھیک ہے یہ پرویین جو ہے وہ منڈیٹری نہیں ہے آل پرسنز می بھی جوائنڈ in one so یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور ایک ہی دعویٰ ہے as plaintiffs ان کو کٹھا کیا جا سکتا ہے یا وہ کٹھے ہو سکتے ہی ہیں ایک ہی دعویٰ میں in home in home any right to relief in respect of our arising of same act our transaction our series of act our transaction is alleged to exist یہ یعنی وہ لوگ ایک ہی یعنی as a plaintiff جو ہیں وہ ایک ہی دعویٰ میں plaintiff بن سکتے ہیں جن جن کے لیے جو ہے جن کی استعداء جن کی استعداء جو ہے اس کے بارے میں جو case ہے جو subject matter ہے اس کے بارے میں whether jointly چاہے cottage severely چاہے alida alida are in alternative where if such person یعنی یہاں تک اس نے یہ کہا ہے کہ وہ سب لوگ plaintiff بن سکتے ہیں ایک ہی دعویٰ میں plaintiff بن سکتے ہیں جن کا جو relief ہے وہ اس case کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہو same ہو یعنی اس کے بارے میں ان کا alleged to exist یعنی ایک ہی right جو ہے right of relief جو ہے case کے بارے میں وہ exist کر رہا ہو اور ان کا موقف ہو کہ جی میرا یہ relief جو ہے وہ بنتا ہے اچھا جی تو یعنی تو وہ کیا کر سکتے ہیں where if such persons brought separate suit any common question of law or fact would arise تو اس نے اس رول نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں جو ایک ہی قسم کی اسطدا کر رہے ہوں کسی بھی subject matter کے بارے میں تو وہ کٹھے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یعنی parameter یہ ہے کہ لیکن parameter جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کہ اگر وہ لوگ وہی دعویٰ علیدہ علیدہ کریں تو دونوں دعواجات میں جو ہے وہ سپریٹ question of law or fact جو ہے وہ arise ہو رہا ہو ٹھیک ہے dear experience یہ ہم نے اس کی جو ہے وہ اس کو ہم نے سرسری دیکھا ہے اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا depth میں دیکھتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سی پی سی ہے exam کے point of view سے اس کا ہر رول جو ہے وہ جانی depth میں پریپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو order کے رول 8 اور 10 جو ہے جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے لیکن ساتھ ہم یہ بھی پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے سٹڈی کرنی ہے تو اگر میں آپ رول 1 پڑھا رہا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہے اس کی بنیاد پہ سکتا ہے میں پورا order ہی cover کر رہا ہوں لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ میں examination point of view سے نہیں سوچ نہ کہ میں نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے لیکن اگر فرض کریں اگر پیپر میں آپ کو فرض کریں کہ وہ پوچھ لیتا ہے وہ آپ سے صرف دو نمبر کا question پوچھ لیتا ہے وہ بتائیں جی کہ کون کون سے parameters ہوں گے جن کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ مل کے دعویٰ جو ہے وہ ان کے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو right of relief ہے وہ allegedly جو ہے وہ in respect of the same act transaction ہونا چاہیے کیا مطلب کہ اگر ایک party جو ہے وہ partition کے بارے میں claim کر رہی ہے ایک بندہ تو وہ بندہ جو اس کو as a plaintive join کر رہ ہے اس کا بھی claim پارٹیشن کے بارے میں ہونا چاہیے ایک condition یہ in respect of any right to relief in respect of the same act transaction is alleged to exist ایک یہ ہو گیا اور دوسرا اس کا parameter ہوگا اس کا test کہ وہ کب as a plaintive join کر سکتے ہیں if such person brought separate suit any common question of law or fact would arise تو یہ آپ اپنے بیر ایک پر بھی highlight کر لیں اور پیپر میں بھی آپ نے پڑھ لیا اس کو اس کو اس ی طرح سے یاد رکھنا ہے اور اگر پیپر میں آ جائے پیپر میں جو ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے دو نمبر کا question آئے تو میں نے اس کو کس طرح سے لکھ نا ہے تو ہم جو ہے وہ لکھیں گے کیا تھا all persons may be joined as plaintiffs ٹھیک ہے in one may be joined in a suit as plaintiff ٹھیک ہے in a suit as plaintiff in respect of home ٹھیک ہے any in respect of home any right to relief in respect of any right any right of relief ticket right to relief allegedly in respect of same XR transaction or series of XR transactions exist ٹھیک ہے اچھا یہ ہو where اب آگے test ہے where if those persons ٹھیک ہے brought separate suit any common question of law or or fact would arrive تو آپ نے دیکھا کہ میں اس wording کے اوپر نہیں گیا مجھے بس جو سمجھ آئی اور جس حب تک سمجھ آئی ٹھیک ہے میں نے اس کو لکھ دیا تو پیپر میں جو ہے وہ آپ نے words کی اس کی wording کے اوپر نہیں جانا اس کو یاد کرنے کی کوشش کلیر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جس حد تک آپ کو یاد رہ جائے آپ نے اس حد تک اس کو لکھ دوں کہ جو order one rule one ہے جو انٹر of plaintiff کی اس کی بات کر رہا ہے جو انٹر of plaintiff کی اچھا اگر آپ دیکھیں تو اس کو rule three کے ساتھ ملا کے پڑھیں یعنی rule one plaintiff کی بات کرتا ہے اور جو rule three ہے وہ کس کی بات کرتا ہے دونوں کی wording سیم ہے اگر میں آپ کو ایک سمجھ آسکا تو آپ کو دوسرے کی بھی سمجھ آجائے گی جو بات آپ بتانا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ order one rule one اور order one اور جو rule three ہے وہ کس کی بات کرتا ہے جو انڈر آف پارٹیز کی یا جو انڈر پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کی اچھا ایک ہوتا ہے جو انڈر آف کازیز آف ایکشن وہ کیا ہے کہ کب کب جو ہے وہ بہت سارے کازیز آف ایکشن جو ہے یعنی بہت سارے سبجیکٹ میٹرز کو ایک دعوے میں جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم پڑھیں گے اس میں order two rule three میں تو آپ یاد رکھیں order one rule one جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے جو آف پارٹیز کے بارے میں اور order one سبجیکٹ to order one rule one ہے یعنی اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ causes of action اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ فریق وہ لوگ بھی ایز ایز پلینٹیف جو ہیں جو ہے order one rule one یا order one rule three کے پارٹیز بھی جوائنٹری اگر وہ ہو سکتی ہیں تو پھر آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے causes of action جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ تھا order one اور rule one اور order one rule three اور اگر اس کی violation ہوگی کس کی rule one کی violation ہوگی یعنی ان کے درمیان کوئی common question of law اور fact جو ہے وہ exist نہیں کرتا تو اس صورت میں court کے پاس اختیار ہوگا کہ court کیا کرے گی کہ اس کو آگے پڑھیں گے rule two کے تحت court کیا کرے گی کیونکہ ٹرائل سپرٹ کر دے گی کیونکہ وہ rule one کے criteria پر پورا نہیں اترتے یا ان کی وجہ سے complications create ہو رہی ہیں اور ٹرائل جو ہے وہ خطرہ ہے ایک بات یاد رکھیں دیکھیں می کا مطلب کیا ہے می کا مطلب کیا ہے directory ہے کیوں directory ہے اس لیے ہے plaintiff جو ہے اس کی consent کے against جو ہے وہ plaintiff جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا ٹھیک ہے تو اس صورت میں یہ وہ وجہ ہے کہ rule one جو ہے لیکن لیکن میری بات غور سے سنیے گا کہ سام ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایک جو party ہوتی ہے وہ ضروری necessary and proper party ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اگر وہ consent نہیں دیتا وہ کہتا میں نے plaintiff نہیں بننا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اس کو کہتے ہیں پر فارما جس کے انگیز آپ کوئی ریلیف کلیم نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ اپنے اس میں دعوے کے اندر یہ بات لکھ بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہ بھی aggrieved ہے لیکن اس نے مجھے as a plaintiff join نہیں کیا یہی وہ وجہ ہے کہ میں اس کو defendant بنا رہا ہوں لیکن اس کے مجھے کوئی relief نہیں چاہیے اچھا آپ دیکھیں کہ rule one اس کے against rule two exist کرتا ہے لیکن جو rule three defendant کے بارے میں rule four exist کرتا یعنی defendant کے صورت میں court separate trial کا order کر دے اس کی reason یہ ہے کہ اگر defendant یہ ہے اس لیے rule three کے لیے یہ دیکھا جائے گا ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو مثلا یہ تو plenty پہ ہے نا کہ اس نے ریزن ہے rule one میں اور rule three میں کہ یہاں پہ rule two جو ہے وہ exist کرتا ہے separate trial کا لیکن جو rule three ہے اس کی لیے separate trial کا نہیں exist کرتا اس کی reason یہ ہے کہ rule three میں جب defendant جو ہے نا وہ properly join نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس صورت میں basically وہ cause ہوتا ہے miss join and non join of the parties ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے rule nine اور rule ten کے اس صورت میں پھر کس طرح سے وہ defendants کو ہے جو پر فارم میں جو ہے وہ لے کے آنا ہے یہ میں نے آپ کو کچھ common چیزیں اس کے بارے میں بتائی اور میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ بھی دیں ہیں اور اس کے بارے میں میں یہ نوٹس اپنے جو اپلوڈ بھی کر دیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا مسئلہ میں نے لکھ آرڈ وان رول ڈیل ویڈ 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 اس کے بعد میں پھر دوسرا پوائنٹ جو لکھ ہے وہ میں لکھ ہے کہ آرڈ وان رول ٹو جو ہے وہ سٹیٹ ویڈ پلنٹس جو آرڈ in as a suit in violation of order one rule two rule one court may order for separate trial یہ rule two کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے با دوسرے ویڈ رویل ویڈ این آدھ ویڈ 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 میں نے آپ کو رول ون جو ہے اس میں جو دو کی پوائنٹ بتائے ہیں کون سے بتائے ہیں ایک تو یہ کہ اینی رائٹ تو ریلیف ان ارسپیکٹ آف آر آرائزنگ آفلی سیم ایکٹر ٹرانزیکشن ایک تو یہ آپ کو کی پوائنٹ بتایا اور دوسرا کیا بتایا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا ویر سچ پرسن براڈ سیپر سوٹ اینی کومن قویسچن آف لاو اور فیکٹ بود آرائز تو میں نے بھی اس کے آپ کو دو جو ہے وہ کی پوائنٹ بتائے ہیں سب سے پہلے لائٹ تو ریلیف آرائزنگ آئٹ آف دی سیم ایکٹر ٹرانزیکشن آر سیریز آف ایکٹر ٹرانزیکشن اچھا بچو اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لائٹ تو ریلیف آف ایکٹر ٹرانزیکشن آر آرائزنگ آ找 دی سیریز آف ایکٹر ٹرانزیکشن تو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں ایکزمپل پڑتا ہوں آپ کو وہ چیز کلیر ہو جائے گی سوٹ بائیو نمبر of shareholders of a company against the director for damages on account of misrepresentation and fraud یعنی director نے director نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے شیر اولڈر کے ساتھ فراڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہر شیر اولڈر کی حد تک وہ ایک ایکٹ آر ٹرانزیکشن ہو گیا اور سب کی حد تک وہ کیا ہو گیا سیریز سیریز آف ایکٹ آر ٹرانزیکشن ہو گیا تو بیسیکلی وہ سیم سیریز آف ایکٹ آر ٹرانزیکشن ہے نا یعنی سب کے ساتھ اس نے ایک جیسا جو ہے وہ دھوکہ کی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اسی کی اگزمپل رائی 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 جنگو سیم ایکٹ آر ٹرانزیکشن سوٹ بائی سیورل آنرز آف ڈی پرپرٹیز اکوائیڈ بائی مینز آف نوٹیفکیشن چیلنجنگ ڈی نوٹیفکیشن گورنمنڈ نے ایک آہ کا نوٹیفکیشن تھا اس کے تحت بہت سارے لوگوں کو پرپرٹی مل گئی ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو پرپرٹی مل گئی اب وہ سارے لوگ اس نوٹیفکیشن سے اگریبڈ ہے ون وی آر دی آدھر وی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا مطلب آرائزنگ آؤٹ آف ڈی سیم ایک آر ٹرانزیکشن یعنی ایک ہی نوٹیفکیشن تھا جس سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ کیا تھے اگریب تھے تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ مل کے جو ہے وہ ایک ہی سوٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بچوں میں نے آپ کے لئے ایک اور ایسیمپ لکھی ہے وہ یہ ہے پوٹیشن بائی کو نرز لینڈ اور فار ریکاوری آف رینٹ دیکھیں بہت سارے کو نر ہیں ایک ہی پرپرٹی کے ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے رینٹ کلیر کلیر کرنا ہے کن سے ٹینڈنٹ سے تو وہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ آرائزنگ آؤٹ آف ڈی سیم ایکٹ آر ٹرانزیکشن پروپٹی تو سیم ہے نا جوائنٹ ہے نا پروپٹی جس کے اوپر وہ لوگ جو ایمو کیا کر رہے ہیں آہ ایکزیس کر رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہے جس کی بسیکلی دہ رائیٹو رلیف آرائزنگ آؤٹ آف ڈی سیم ایکٹ آر ٹرانزیکشن کی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ یاد رہ جائے ٹھیک ہے ادر وائز جو ہے یہ ایکزیمپل پوائنٹ آویسی اتنی امپورٹنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اچھا دوسرا جو کی پوائنٹ تھا آہ وہ کیا تھا وہ یہ تھا وہ یہ تھا تا میٹر مست بی سچ دیکھیں میری پاس سنیں ہمیں پتا ہے نا کہ آہ وہ جو سیکشن فور ہے ایم ایف ایلو کا آہ وہ ڈاکٹرائن آہ آہ ڈاکٹرائن آف ریپیزنٹیشن کی بات کرتا ہے آہ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر باپ آہ مر گیا ہے دادے کی زندگی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بعد میں دادا مرا ہے تو اب پویسٹن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا وہ جو پوتی ہیں وہ جو کیا ان کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہ ہم نے رول فور پڑھا ہے کہ وہ ایسی کنسیڈر کیا جائے گا جس دن وہ سیکسیشن دادے کی اوپن ہوئی ان کا باپ جو تھا وہ کیا تھا وہ زندہ تھا ٹھیک ہے تو اب دو بھائی ہیں دونوں کی گریونس جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے ہم جو ہے اس اس وراثت میں سے گرینٹ فادر کی وراثت میں سے کیا ہے حق دار ہیں تو یہ ایک یہ ایک question of law ہے یہ کیا ہے question of law ہے اب آپ دیکھیں اگر دونوں بھائی یہ لہیدہ لہیدہ دعویٰ کریں تو common question of law arise ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مل کے دعویٰ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ دائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی میں نے آپ کے لیے ایک ایک example لکھی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ جائے گی کہتا ہے two orphan childrens have instituted a suit to inherit property of the grandfather died after the death of their father here whether a grandson is entitled to inherit property of the deceased grandfather died after death of his son father or former children is a question of law بچو تو question of law کی آپ کو جو ہے وہ example مل گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اور example لکھی ہے وہ یہ ہے two persons have instituted a suit for partition in respect of the same property on the ground that each of them is the owner in the property تو here whether those persons are co-owner in the same property is a question of fact تو اب اگر وہ دونوں person الیدہ الیدہ دعویٰ کریں اس کا تو دیکھیں common question of common question of fact arise ہوتا ہے نا کہ کیا وہ co-owner ہے یا نہیں ہے in respect of that same property تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ order one rule one جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہونے چاہیے یہ جو ہے وہ ایک کہ یعنی یہ مل کے وہ دعویٰ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ جو ہے وہ آہ دائر کر سکتے ہیں وہ جو میں نے اوپر آپ کو examples بتائی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کیا ان کے ساتھ fraud ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک ہی ڈریکٹر نے ان سب کے ساتھ fraud کیا ہے کہ نہیں کیا تو common question of fact جو ہے وہ arise ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ کیا وہ notification genuine ہے یعنی as perla ہے یا نہیں ہے تو یہ بچوں common question of law ہو گیا نا کہ کیا وہ قانون کے مطابق ہے notification تو نہیں ہے تو وہ مل کے لوگ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہو کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگی اور any common question of law اور fact کی بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگی تو یہ میں نے آپ کو اس کی جو ہے وہ اچھا آپ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کس کو آپ کو پتہ نا میری عادت ہے کہ میں جب تک ایک ایک لفظ کو explain نہ کرلوں تو میری تسلیل نہیں ہوتی تو لہٰذا اگر lecture length پکڑ رہا ہے یا تو آپ نے confuse نہیں ہو جانا کہ میں paper میں کیا تروں گا یہ وہ یہ صرف آپ کو knowledge کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا وہ right of leave exists whether jointly severely or in alternative اچھا یہ کیا چیز ہے اب یہ دیکھئے گا اس کو میں آپ کو example کے ساتھ سمجھاتا ہوں تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے jointly سے کیا مراد ہے more than one person are claiming to be corner in the same property یعنی دعویٰ کیا گیا ہے اور ایک party یہ کہتی ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ اور میں ہم دونوں کے ہیں ہم دونوں ہی مالک ہیں تو یہ basically وہ right of relief claim کر رہے ہیں jointly کیا کہا رہے ہیں مل کے وہ کیا کہا رہے ہیں وہ claim کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو severely ہے اس کی کیا example ہو سکتی ہے جو severely ہے اس کی example یہ ہو سکتی ہے severely اچھا یہ a suit by several worshipers to establish their individual right of worship ہر کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ عبادت سے متعلق وہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں لیکن وہ claim کیا کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ عبادت کرنے کا جو ہے وہ right مانگ رہے ہیں تو یہ یہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ الہدہ الہدہ سے اپنا جو right ہے وہ claim کر رہے ہیں لیکن through same suit کر رہے ہیں تو یہ وہ یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے پانچ plaintiff یہ کہہ رہے ہوں کہ جی میں مجھے اس طرح سے عبادت کرنے کا right دیں اور جو چار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح سے right عبادت کرنے کا right دیں تو آپ کو jointly اور سیورلی کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ٹھیک ہے in alternative کی کیا ہے in alternative کی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں in alternative سے کیا امراض ہے دیکھیں پانچ بھائی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کو پتا ہے وہ doctrine of promigeniture ویسے تو وہ ختم ہو گئی ہے نا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ old law تھا کہ جو جو سب سے بڑا جو بچہ ہوگا اس کو کیا ہوگا اس کو جو ہے وہ ساری کے ساری براستہ جو ہے وہ چلی جائے گی ٹھیک ہے اچھا بلکہ وہ number دار جو ہمارا ہم نے وہ جو پڑا revenue ایکٹر میں کہ number دار کون پڑے گا اس میں ہم نے doctrine of promigeniture وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہ بھی یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ جو ہے وہ number دار بنے گا اب issue یہ ہے کہ ایک بندہ number دار مر گیا اس کے پانچ بچے تھے تو ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے ہیں آہ یعنی اب ان میں سے جو آہ جو آہ تین بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آہ وہ نہیں بن سکتے وہ کہہ کرتے ہیں یہ نہیں بن سکتے number دار لیکن وہ جو دو بھائی ہیں ان کا اپس میں کوئی تضاد نہیں ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم ان لوگوں سے بڑے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں سے تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ کیا کرے کہ number دار بنا دے تو اس کو ہے اس کی example ہے relief in alternative میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی in alternative there are five brothers two brothers have no objection if anyone of them being elder of other three brothers to be made number door of the village on the basis of doctrine of promigeniture both brothers make claim relief in alternative against the other three brothers تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یا تو مجھے number دار بنایا جائے یا یہ جو plaintive number two ہے اس کو جو ہے وہ اس کو بنا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں relief in alternative بنانا یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کیے specific performance اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ property میرے نام کر دی جائے یا دوسرے plaintive کے نام کر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں ہے relief in alternative تو بچوں میں نے آپ کو جو ہے تقریباً almost ہر چیز کی جو ہے وہ آپ کو example دی ہے خوب کے آپ کو جو ہے وہ میری بات کی سمجھ آگئی ہے اس کے پاس rule two کیا تھا rule two کیا تھا power of the court to order separate trial where it appears to the court that any joinder of the plaintive members are delay the trial of the suit the court may put the plaintive to their election or order separate trial or make such order as may be expedient یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جہاں court کو لگے کہ یہ نام complication create کرے گا یہ جو بہت سارے لوگوں نے مل کے دعویٰ کیا ہے یہاں court کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اس سے trial جو ہے وہ delay ہوگا اگر یہ سارے لوگ مل کے دعویٰ کریں گے تو اس صورت میں court کیا کر سکتی ہے ہے وہ ان plaintive کو کہہ سکتی ہے بھئی آپ میں سے کوئی ایک اس دعویٰ میں فریق بنے دوسرا اس کو چھوڑ دے اچھا جی plan to their election کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے کس نے اس دعویٰ میں جو ہے وہ فریق رہنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ وڈرا کرجے اپنا دعویٰ ٹھیک ہے اور یہاں court خود سے کیا کرے وہ order کرے separate trial کہ مثلا دو plaintive تو وہ کہے جی کہ separate separate trial چلیں گے دونوں الہدہ الہدہ اپنا جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ چلا لیں ٹھیک ہے اچھا جی اور makes a chadar order as maybe expedient تو hope کہ آپ کو rule two کی سمجھ آگی اور اس کو کس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے rule one کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے who may be joined as a defender لو exactly وہی ہے جو rule one ہم نے پڑھا ہے بس اب آپ نے الٹ چلنا ہے all person may be joined as a defender against whom any right to relieve in respect of are arising out of the same acta transaction our series of acta transaction is less to exist whether jointly severely or in alternative where if separate suit were brought any such person any common question of law or fact would derives بچکہ آپ مجھے explain کرنے کی ضرورت ہے میں نے ہر ایک کو آپ کو جو ہے وہ examples کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ concept دی ہے بس وہ جو plaintive تھے اب آپ ان کو جو ہے وہ ڈفینڈنٹ جو ہے وہ کمسیٹر کرنے اب ہم ڈفور کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے the court may give a judgment far against one or more of the joint parties joint parties کیا ہے ڈفینڈنٹ کے یعنی وہ plaintive بھی ہو سکتے ہیں وہ defendant بھی ہو سکتے ہیں وہ کہتا ہے the judgment may be given without any amendment ٹھیک ہے for such one or more of the plaintiffs as may be found to be entitled to relief for such relief as he are they may be entitled to میں آپ کو اس کو جو ہے نا وہ example کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں recovery کا دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے تو جو defendant ہے وہ مانتا ہے وہ کہتا ہاں جی میں نے plenty number one or two کے جو ہے وہ میں نے ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں نے ان کے پیسے جو ہے وہ کیا کرنے ہیں دینے ہیں تو ان کی حد تک تو پھر issue رہا ہی نا ان کی حد تک تو dispute رہا ہی نا تو پھر court partly جو ہے اس دعوے کو کیا کر سکتی ہے decree کر سکتی ہے to the extent of to the extent of those defendants جن کے حد تک وہ جو ہے وہ plaintive کا جو claim اس کو کیا کر رہے ہیں admit کر رہے ہیں practically ایسے نہیں ہوتا میں آپ سے agree کرتا ہوں کہ practically جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ practically تسلیمی جواب دعویٰ آیا بھی ہو تو court اس کو لے کے چلتی ہے لے کے چلتی ہے جب تک کہ پوری فائل کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ rule 4 جو ہے وہ mandatory نہیں ہے وہ directory ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کی سمجھ آگی آپ کو پہلے اس سے کی کہ وہ جس وہ plaintive جن کے حد تک جو ہے وہ جو ہے defendant deny نہیں کر رہا ان کے حد تک جو ہے وہ court کیا کر سکتی اپنی ججمنٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے دوبارہ پڑھنا ہوں جونے میں If in eighty R may be given without any amendment for such one or more of the plaintiffs as may be found to be entitled to the relief for such relief as he or may they may be entitled can you question of fact ہے ہی ہی نہیں کچھ plaintiffs کی آس Paul پھر societم جو ہے ہی ام شہوف فwww of the defendant as may be found to be liable according to their respective liabilities ٹھیک ہے اور اگر defendants کی بات کی جائے ٹھیک ہے defendants کی بات کی جائے تو جہاں پہ court کو یہ لگے کہ یہ جو defendants ہیں ان کی liability to exist ہو رہی ہے ان کی حد تک تو party جو ہیں وہ ایٹ جو ہے وہ ایٹ وہ ہی نہیں ہے ایشو ہی نہیں ہے تو اس صورت میں ان defendants کی حد تک جو ہے ان کی liability کی حد تک جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے وہ جو judgment جو ہے اس کو announce کر سکتی ہے تو جو جو question rule four ہے اس کا simple سا جو ہے وہ یہ ہے کہ court جو ہے جب بہت سارے plaintiffs ہوں ایک دعوے کے اندر اور court کو لگے کہ against same defendants کچھ plaintiffs کا right جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو بنتا ہے صحیح ہے تو اس صورت میں court جو ہے ان plaintiffs کی حد تک جو ہے against that defendant جو ہے وہ کیا کرے گی دعوے کو degree کر دے گی اور اس کے اُلٹ جب یہ ہو کہ ایک ہی plaintiff ہو یا ایک سے زیادہ plaintiffs اور بہت سارے defendants ہوں اور court کو لگتا ہو کہ یہ والے جو defendants ہیں یہ تو ان کی تو لائیبیلٹی بنتی بنتی ہے plaintiff کے against جبکہ باقی defendants کی حد تک question of fact ہے تو اس کے حد تک court اس کو جو ہے وہ دعوے کو plaintiff کی favor میں کیا کر سکتی ہے decide کر سکتی ہے ہو کہ آپ کو rule four کی سمجھ آگی rule four جو ہے وہ بہت easy ہے اچھا rule five کے defendant need not to be interested in all the relief claimed it shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him یہ basically concept دے رہا ہے performa defendant کا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ defendant جو ہے اس کا وہاں پہ جو ہے ہاں جی کہاں سے ملا بیٹا اچھا تو سب کا interested ہونا ضروری نہیں ہے defendant کا یہ equally interested ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں مثلا میں ایک بات کہتا ہوں ایک plaintiff نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آہ لوگوں کو پیسے دی ہیں تو آہ ایک defendant کو اس نے پانچ سور پیہ دیا دوسرے کو اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے وہ ہزار پیہ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ defendant کے again جو trust ہے interest ہے وہ equal نہیں ہے یا یوں سمجھ لیں کہ دو plaintiffs نے جو ہے وہ پیسے دیئے تھے آہ کسی defendant کو لیکن ایک plaintiff join نہیں کرنا چاہتا تو اس کو کیا جائے گا defendant رکھا جائے گا لیکن اس کی against relief claim نہیں کیا جائے گا اس کو صرف اس لیے فریق بنایا جا رہا ہے کہ اس نے as a plaintiff جو ہے وہ دعوی جو اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ claim نہیں کیا تو یہ وہ بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے it shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him basically وہی بات ہے کہ وہ defendant جو ہے وہ basically کیا بن رہا ہے وہ necessary party نہیں بن رہا لیکن وہ proper party ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ دعوی جو ہے وہ خراب نہیں ہو جائے گا اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ اس کے against کو relief claim نہیں کیا گیا تو لہٰذا جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں سکتا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں وہ ہے جو روال سکس کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو انڈر of the parties liable on same contract کہتا ہے کہ the plaintiff made at his option join as parties to the suit same party to the same suit all or any of the person severely or jointly and severely liable on any one of the contract including uh parties to a bill of exchange fundi or promisory mode ٹھیک ہے اچھا ڈیر ایسپائیانس اچھا یہ جو یہ جو رول سکس ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے نا contact جو ہے نا اس کا section 43 ایک example ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یاد کریں ہم نے contact detail میں پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے anyone of the joint promises may be compelled to perform will when two or more person make a joint promise the promise the main absence of expressing to the contrary compel any one or more of such promises to perform the whole of the promise وہ کیا کر سکتا ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کہہ سکتا ہے یا سب کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ join کریں اب اگلا دیکھیں each promises may compel consumers each of two are more joint promises may compel every other joint promises to contribute equally with him to the performance of the promise unless our contrary intention appear فاردھی اچھا اب وہ جو پرومیزر ہیں جنہوں نے joint promise کیا تھا وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ perform کریں لیکن جس کے ساتھ انہوں نے promise کیا تھا اس کی حد تک ان کی liability جو ہے وہ جو ہے وہ exist کرے گی اب آپ ایک بات دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں بس یہ دیکھ لیا ہے ان بیس jointly promise to pay 3000 روپیز ڈی میں compel ایدھر اے یعنی اس کی مرضی ہے اور بی اور سی to pay روپیز 3000 کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ پیسے جو ہے ان کو کیا کرو وہ pay کرو ٹھیک ہے اچھا اب آپ میری ایک بات سنیں اب ہم وہ جو example ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی the plaintiff میں اب contact ہے نا contextual liability کے بارے میں ہے تو وہ ہم نے ادھر ایک example پڑی ان کا ایک contact تھا نا کہ ہم مل کے دیں گے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا the plaintiff may at his option join as a party to same suit all اس کی مرضی ہے نا وہ سب کو کرے اور any of the persons یا بہت سارے لوگوں کو severly are jointly and severly ٹھیک ہے severly یا سب کے against الیدہ الیدہ دعویٰ دائے کر دے کہ بھئی اس نے تین ہزار دینا ہے اس نے تین ہزار دینا ہے اس نے تین دینا ہے are jointly and severly کہ کچھ کے against وہ دو کے against ایک دعویٰ کر دے اور تیسرے کے against جو وہ الیدہ دعویٰ کر دے کیوں کیونکہ وہ ہر ایک کیونکہ وہ ہر ایک سے الیدہ الیدہ جو ہے وہ recovery کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے وہ حق دار ہے ٹھیک ہے liable on any offer one contact ٹھیک ہے contact ایک ہی تھا including particular bill of exchange ھنڈی اور promisory note ٹھیک ہے اور وہ contract جو ہے وہ bill of exchange کے بارے میں ہو سکتا ہے check کے بارے میں یہ ہنڈی کے بارے میں ہو سکتا ہے اور promisory note کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے not important from examination point of view لکن میں نے آپ کو example کے ساتھ پڑھانا تھا تو hope کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگیا ہے ٹھیک ہے when plaintiff in doubt from whom redress is to be sought where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress he may join two or more defendant in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all the parties very simple rule seven rule seven یہ ہے کہ جب plaintiff کو اس چیز پہ ڈاؤٹ ہو کہ ان دونوں میں سے کس سے میری redressل ہوگی لیکن اس کو یہ confirm ہے کہ ان دونوں میں سے ہی کسی سے مجھے ریلیف ملنا ہے تو اس وقت میں رول سیون کہتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے یہ جو رول سیون ہے اس کو ہمیں ایک example کے ساتھ جو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہے کہ وہ اے سے مجھے رائے ہو سکتا ہے تو اور ہی کی Brookhy author جو اے ہے اس کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو بی ہے وہ میری پروپرٹی پہ نجاز قابض ہے یا سی میری پروپرٹی پہ نجاز قابض ہے تو اس صورت میں وہ بی اور سی دونوں کو فریق بنا سکتا ہے اور ان آلٹرنیٹی وہ کیا کہہ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے یا مجھے اس سے قبضہ دلائیں یا مجھے اس سے قبضہ دلائیں اور ساتھ میں جو وہ مینز پروفٹ ہے وہ بھی مجھے دلائیں تو بسیکلی رول سیون جو ہے وہ یہی ہے وہ کہہ رہا ہے where the plaintiff is in doubt as to the person from whom he is entitled to obtain redress he may join to our more defendant in order that the question as to which defendant is liable and to what extent may be determined as between all the parties تو یہ وہ رول سیون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے جو وہ ان سب کو جو ہے وہ فریق بنا سکتا ہے بلکہ اوپر جو میں نے آپ کو ایک اگزمپل دی تھی ان آلٹرنیٹیو کی ان آلٹرنیٹیو کی جو اگزمپل دی تھی وہاں پہ بھی آپ اسی کو کنسیڈر کریں یہ جو میں نے آپ کو ابھی اگزمپل بتائی ہے یہ تھا رول سیون ٹھیک ہے ہم نے اس کو اگزمپل کے ساتھ دیکھا الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اگزمپل سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے ٹھیک ہے میں بھی لیکچر تھوڑا سا لینٹی ہو ہم رول ایٹ کو پروسیڈ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ رول ایٹ ایک مین پیسچن ہے اور میں نے آپ شکھایا کہ اس طرح پیپر میں ایکسپیکٹڈ ہے تو لہٰذا میں اس کے لیے جو ہے وہ سپریٹ ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا تو اس وقت تک لیے تھانکشو سو مچ اللہ حافظ